ہم بات کرنے والے ہیں کہ بس بھارتی انورسٹی نے جو ایم ٹی ایس کا ویکنسی نکالا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک پبلک نوٹس جاری کر کے اس کا ریجلٹ گھوشت کر دیا ہے تو گائیز دیکھئے یہ نوٹفیکیشن ہے تو دیکھئے اس میں لکھا ہوا جو سٹیج ون کا اگزامنیشن تھا وہ جون میں کروایا گیا تھا اٹھائیس تیس جون کو اور پھرسٹ سیکنڈ تھرڈ جولائی کو کروایا گیا تھا اور اس کا جو سیکنڈ سٹیج کا اگزامنیشن تھا وہ سیکنڈ ستمبر دوہزار تیش کو کروایا گیا تھا تو اب اس کا ریجلٹ بھی گھوشت کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں ریجلٹ تو گھوشت کر دیا گیا ہے ساتھ میں ہم چرچہ کریں گے کہ ریجلٹ میں کیا کیا گڑھوڑی دیکھنے کو سامنے آئی ہیں اور کس طرح سے چھاتروں کے ساتھ نیا ہوا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اب اس کا ریجلٹ جو ادھو نے دیا ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیسا ریجلٹ آیا ہوا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو گھائیز دیکھیں یہ ریجلٹ کا جو پی ڈی ایف ہے اس میں سبھی کنڈیڈیٹس کا نام ہے جو بھی میریٹ میں سارٹ لسٹ کیے گئے ہیں جن کا سیلیکشن ہوا ہے تو گھائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر ایک سیریل نمبر سے کاجر محمد آمین نمبر ایک پر ہے اور جب ہم لاسٹ میں جائیں گے تو ٹوٹل چار سو پانچ جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کو لیا گیا ان کا سیلیکشن ہوا ہے تو اب بڑی بات یہ نہیں ہے کہ کتنے کنڈیڈیٹس کو لیا گیا ہے جو کتنے کنڈیڈیٹس کو نہیں لیا گیا بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھئے دو نمبر ان کا یہ دیکھئے ڈبلو بی ڈبلو بی ڈبلو بی مطلب کے سن میں ہے اب اگر چار سو پانچ کنڈیڈیٹس کا دیا ہوا ہے اندرین نیزی جلد تو لگ بھگ ہم نائنٹی پرسنٹ جو بھی سٹوڈنٹ ہیں جو نبی پرسنٹ جو سٹوڈنٹ ہے وہ سب بیسٹ بنگال سے ہیں مطلب مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ گورنمنٹ مطلب جو بیسٹ بنگال کو ہے اس کو انہوں نے ریجر کٹیگری میں رکھا ہے اور باقی جو ادر سٹیٹ کے ہیں ان کو انہوں نے ان ریجر کٹیگری میں رکھ دیا تب ہی دیکھئے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ نائنٹی پرسنٹ لڑکے ایک ہی سٹیٹ سے سلکٹ ہو جائیں دیکھئے یہاں پہ ٹوٹل سب بیسٹ بنگال کے ہی ہیں میکزیمم کیرل دلی یوپی اور جہارکھن بیہار یہاں سے بہت کم کم ہیں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بیسٹ بنگال ہے اس کو پرائیورٹی دی ہے جتنے جتنے بھی کنڈیرڈ بیسٹ بنگال سے سلیکٹ ہوئے ہیں سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ان کو آرکھن میں مطلب پرائیورٹی دی گئے ان کو پراتھنکتہ دی گئی ہے پہلے انہیں اٹھایا گیا ان کے ان کے نمبر کم تھے پھر بھی انہوں نے اٹھایا گیا ہے اور باقی جو ادھر اسٹیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں انہیں کنارے کر دیا گیا ہے نہیں تو ایسا تو نہیں سکتا مطلب ایک ہی اسٹیٹ سے اتنے سارے کنڈیرڈ سلیکٹ ہو جائے اور چار سپانچ پوسٹ میں لگ بھنگ نبی پرسنٹ جو ہیں بیسٹ بنگال سے ہیں تو رج دیئے انہا ہوا ہے ادھر اسٹیٹ کے جو کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ میں اسی چیز کی بات کر رہا ہوں کی ریجلٹ تو آپ نے جلدی دے دیا سب کچھ کیا لیکن نوٹیفیکیشن تو آپ نے سنٹرل دینل سٹی کا دیا تھا کہ ادھر اسٹیٹ کے بچے بھی برابار اریکشن کے ادھکاری ہوں گے لیکن یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے کہ بیسٹ بنگال کے ہی میکزمم کنڈیڈیٹ کو آپ نے سلیکشن دے دیا ہے تو جواب کو نوکری ہی نہیں دینا ہے سرکار کو نوکری ہی نہیں دینا ہے تو پھر نوٹیفیکیشن بھی اسی طرح کا جاری کیا کریں پہلے نوٹنکی کریں گے کی سنٹرل گورنمنٹ کے جیسے بارتی ہوگی ارواد میں اسٹیٹ گورنمنٹ کے جیسے کر دیں گے تو گائز یہ حال ہے ان ٹی اے بھی سبارتی ام ٹی ایس کی ویکنسی کا پر ساتھ میں ہی جو سورٹ لیسٹڈ کنڈیویٹس ہیں ان کو بیسٹ آف لکھ اور انہیں بہت بہت سب کامنا ہے سلیکشن کے لیے گائز تو ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر جدود کریں